تم جب ڈیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا شریف خاندان کے ساتھ نیب کا رویہ نرم لیکن دفعات سخت ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے سیاسی مستقبل کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے کیس مقررہ مدت تک پہنچانا انجام تک احتساب عدالتوں کے لیے کڑا امتحان ہوگا افغان پالیسی پر جواب تیار کرنے میں پاکستان کو دو ہفتے لگے چین نے اتفاق میں ایک دن نہ لگایا افغان جنگ میں چین اہم فریق بن رہا ہے خواجہ آسف کا دورہ چین کہیں امریکہ کو بیچین نہ کر دے دنیا میان مار میں رونگیا مسلمانوں پر تشدد نہیں روک پا رہی مسلمان بھائیوں کی تکلیف پر پاکستانی سراپا احتجاج ہیں مسلم ممالک کو کردار اور اقوان متحدہ کو ذمہ داری ادا کرنا ہوگی اور انٹرنیشنل پرکٹ کی واقسی پر پاکستانی فینز خوشی سے جھون رہے ہیں پرکٹرز دبائی پہنچ گئے منگل سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجی اور میں ہوں ناجی آرشار امریکہ کی نئی افغان پالیسی اور صدر ڈونل ٹرمپ کے الزامات کے بعد پاکستان کو رد عمل تیار کرنے میں دو ہفتے لگے ہیں لیکن چین چین نے اس پر اتفاق کرنے میں ایک دن نہیں لگایا کل وزیر خارجہ خواجہ آصف پاکستانی پالیسی لے کر چین گئے اور آج چین کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات میں اس کی حمایت بھی کر دی گئی ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے پاکستانی موقف دہرایا واضح کیا ہے کہ افغان مسئلے کا حل طاقت سے نہیں بلکہ مزاقرات سے ہی ممکن ہے چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کی درمیان تعلقات کی بہتری میں کردار ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا انہوں نے یہ واضح کیا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان بھرپور دفاعی تعاون جاری رہے گا موجودہ حالات اور ان حالات میں چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کیونکہ برکس اعلامیہ کے بعد لگی ہو رہا تھا کہ شاید دوست ممالک کو اپنے موقع پر قائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ اس اعلامیہ میں پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں کو علاقے میں فساد کی جرخ قرار دیا گیا تھا لیکن چین نے بغیر وقت ضائع کیے پاکستان کی حمایت بھی کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہے اس اہم ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ خواجہ آصف کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر بات ہوگی ہے پاکستان چائنہ کنسلٹی ایچ ادھر ان آل امپورٹنٹ ریجنل ان گلوبل ایشوز ایشوز میوچل انٹریسٹ پارن مینسٹر خواجہ آصف کو آپ نے سنا بہت ہی اہم میٹنگ یہ تھی ان کی چینی ہم منصف کے ساتھ جس کے بات صاف ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اب چین بھی اہم فریق ہے اس کے اندر یہ تمام تر صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے امریکہ کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سابق صفحے شاہد امین صاحب نے جوائنگ کیا ہے بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا حل طاقت سے نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت مذاکرات کے ذریعے اس کا حل ممکن ہے چین نے تو حمایت کر دی آج بڑا واضح بیان چین کا تو سامنے آ گیا ہے اب چین کے اس بیان کے بعد امریکہ کے جانب سے کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے کیونکہ چین اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے لیے وہ بہت اہم ہے افغانستان میں امریکہ اور بھارت کے ساتھ چین بھی ہے کہ ان کا کیا رییکشن آتا ہے لیکن دیکھئے ایک بنیادی وقت ایک دشواری تو آ رہی ہے کہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں بعض پناہ گائیں ہیں جہاں سے دہشتگرد جو ہیں افغانستان میں امریکن فوجز پہ اور افغان فوجوں پہ حملہ کرتے ہیں اور اب آپ نے دیکھا برکس کا بھی ایک کمیونکے آ گیا جس میں چین اور روس بھی شامل ہے تو ہمیں اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا ہے ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا لیکن ایک تاثر ہے کیسا ہو رہا ہے تو اب یہ کہ باتچیت کے ذریعے سے اور کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے اس معاملے میں جو بھی حقیقت ہے اس کا تائین کیا جا سکے مثال کے طور پہ ہم امریکہ کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مانیٹرز کا کوئی سسٹم کریں جو ہمارے علاقے میں بھی دیکھیں اور افغانستان کے جو سردی علاقہ ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے یہ آپ کا مفروضہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے اور پھر جو ہماری شکایات ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں ہماری اس شکایت کی بھی پوری تصدیق ہونی چاہیے اس کا تو کوئی ذکر ہوتا نہیں ہے صرف ایک یک طرفہ ایک الزام ہے کہ پاکستان میں اس قرم کی پناہ گائیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک چینل سے باتچیت کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ایک بڑی شدید غلط فہمی تو ہے جو امریکہ میں اور فانستان میں تو تھی لیکن یہ کہ جو برکس کا کمیونکی آیا ہے اس کے بعد چین اور روس نے بھی ایک لحاظ سے اس بارے میں کچھ ایسی بات کر دی ہے لیکن بات چیز سے اپنے مسئلہ حل کیا جائے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں امریکہ پر اپنا موقع بھی واضح کرنا ہے پھر اپنا موقع منوانا بھی ہے یہ سجیشنز تو ہیں آپ کی لیکن فورنڈ میریسٹر فوج آسف نے آج بڑی اچھی ان کی میٹنگ بھی رہی ہے لیکن کل انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں جلد اپنی نئی اور درست سمت کا انتخاب کرنا ہے تیہ کرنا ہے یہ نئی درست سمت آپ کو کیا نظر آ رہی ہے بات چیز تو بارہل طریقہ کار ہے دیکھئے جو بھی دنیا کی مسئلے ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں وہ فائنلی بات چیز کے ذریعے سے اور جو ڈپلومیٹک چینل ہے جس میں آپ پہ ہو وہ آئیہ سطح پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر سفیروں کی سطح پہ بات چیز ہوتی ہے تو وہ اس طریقہ کار کو تو اختیار کرنا پڑے گا لیکن پھر یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر کیوں اس کے ہمارے بارے میں غلط فہمیاں ہیں یا جھوٹ بولا جالا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جھوٹ بولی ہے جس میں اب چین اور روس بھی شامل ہے کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے کہ ایسی باز اناثر ہیں جو ہمارا کیونکہ پورس بورڈر ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر یہ ہمارا ہم کو چاہیے کہ امریکہ پہ اونس ڈالیں کہ آپ کے پاس تو بڑے سیٹلائٹ بھی موجود ہیں اور بڑے اور طریقے بھی ہیں بڑے مارڈن طریقے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان جگہوں کی نشاندہی کرتے جہاں پہ آپ کے بقول ایسے دشتگرد کاربائی کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم ان اناثر کے خلاف کاربائی کرنے میں کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن اگر ان کے پاس ایسی اطلاع ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک یک طرفہ الزام لگا رہے ہیں جس کے بارے میں خود ان کے پاس کوئی ٹھوش شہادت موجود نہیں چین کا تو واضح موقع ساتھ آگیا چین ساتھ کھڑا ہوا ہے عالمی برادری کا جو کردار ہے اس کو اب کس طرح سے دیکھیں اور عالمی برادری موجودہ حالاتیں پاکستان کے لیے کر کیا سکتی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہیں اس سلسلے میں چاہید امین صاحب یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ظاہر ہے یہ ہے کہ کسی ملک نے دنیا میں اتنی قربانیاں نہیں دین جتنی کی ہم نے دیا ہیں ستر ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ کسی ملک میں فوج اتنے بڑے آپریشن نہیں کر رہی دہشتگردوں کے خلاف جو کہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے یا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں کتنے علاقوں سے دہشتگردوں کا صفایہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو کوئی لیک آف کمیونکیشن نظر آتا ہے کہ ہم ایک بات بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کربائی کی ہے لیکن ادھر سے نظر آتا ہے اعتراف نہیں ہے صرف ایک یک طرفہ الزامات چل رہے ہیں لیکن دیکھئے صرف یہ کہنا کہ دنیا ہم سے بالکل غافل ہے یا ہماری پرواہ نہیں کرتی ہے ہماری دشمنی کرتی ہے اس سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کو جیسے میں نے کہا ڈپلومیٹک چینل سے بڑی ٹھوس ایک قسم کے نگوسیشنز کرنے کی ضرورت ہے جس میں اونس پر ڈالیں کہ آپ ثبوت پیدا تو کریں نا جی ہمیں بتائیں کہ ہماری کیا خامی ہیں ہمارے پاس شہادت لائیں کہ کس جگہ پہ دہشت گرد موجود ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ادھر کی بار کیوں نہیں کرتے کہ افغانستان میں بھی پناہ گائے ہیں وہاں سے لوگ ہماری خلاف کاروائی کر رہے ہیں لیکن ایک طرف تو دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری کاروائیاں ہیں وہ تو ہیں لیکن موجودہ حالات میں دوسری طرف ہمارے جو بیانات ہیں پرسو وزیر خواجہ آسف نے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا تھا پھر افراسیاب خٹک صاحب نے الزام لگایا ہے کہ ریاست ابھی بھی شدت پسندی کے کارخانے چلا رہی ہے جس پر خواجہ آسف نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی پرانی پالیسی چھوڑ کر ایک نئی سمپ کی طرف دیکھنا ہوگا تو یہ سب ایسی رینڈم لی دیے جا رہے ہیں یا کوئی خاص مقصد ہے ان بیانات کے پیچھے تو ایک لحاظ سے ہمارے اپنے لوگ ہی جب ایسی ہماری پوزیشن کو کمزور کرتے ہیں تو آپ کیا کہا جائے اس کا کہ جب کبھی کوئی قومی جو ایک قسم کا آپ کا نیشنل انٹرس ہوتا ہے اس میں سب لوگوں کو ایک ہی زبان بولنی چاہیے تو یہ ہمارے ہاں جو اس قسم کے اناثر ہیں ان کی حسلہ شکنی کرنی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ کیوں آپ پاکستان کے قومی مقاصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کریں اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات بلکل نہ دیے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقع صحیح ہے ہم واقعی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے ان کے جنرل بارہا ہے ان کے اور اناثر بھی بارہا اس بات کو کہہ چکے ہیں ہم باہر والوں کو کیسے پھر اعتماد میں لے سکتے ہیں بہت مشکل ہو جائے گا دوست ممالک کو اعتماد میں لینا ٹھیک ہے چین نے تو کہہ دیا کہ وہ ساتھ کھڑا ہے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے موقع کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں جیسے ہماری طرح سے کہا بھی جا رہا ہے کہ افغانستان کے بڑے علاقے پہ تو افغان تالوان کا قبضہ ہے انہیں تو پاکستان کے سینکچریز کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لوگ جو ہیں احکانی گروپ یا جو کوئی بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اتنے بڑے علاقے میں جس پہ ان کا قبضہ ہے وہاں پہ بیٹھ کی آپریشن کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موقع جو ہے اس میں ایک تو یقصانیت ہونی چاہیے ایک ہمارا کنسسٹنٹ نیریٹیو ہونی چاہیے یہ نہیں کبھی کچھ کسی نے کہہ دیا کبھی ایک تو بیانبازی سے پریز کیا جائے مجھے تو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ کبھی ہماری سیاسی خیادت بیان دے دیتی ہے کبھی فوجی خیادت ایک زبان میں ایک خیادت سے ہونا چاہیے اور انڈ ایک شوڑ بی دا پرائم منسٹر اور فارن منسٹر تب ہی میرے خیال میں ہمارے موقع میں کنسسٹنسی آئے گی ورنہ جو ہیں مختلف باتیں سننے سے دنیا میں ہمارے پوزیشن میں میں سمتا ہوں کوئی نہ کوئی سوالیاں مار کہتا ہے بلکہ کملوری آتی ہے بہت شکریہ شاید امین صاحب سابق سفیر اظہار خیال کر رہے تھے پاکستان اپنا موقع تیار کر رہے ہیں اپنی پالیسی تیار کی اور اسی سلسلے میں وزیر خارجہ نے آج چین کا دورہ بھی کیا وہاں کے وزیر خارجہ سے جو ملاقات تھی انتہائی اہم رہی چین تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے لیکن ابھی باری ہے روس کے پاس جانے کی اور ٹرکی کے پاس جانے کی بھی ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز ہیں جس پر بات ہوگی کہ پوچن نیوزار و ناجے آپ شریف ہندان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کر دئیے گئے چار ریفرنسز ہیں اور ہر ریفرنس چھ ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور ہر ریفرنس کے ساتھ جی آئی ٹی کی رپورٹ منسلک کی گئی ہے آج جس وقت یہ ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کیے گئے اس وقت احتساب عدالت نے ریفرنسز کو نامکمل قرار دیا اور ریفرنس کے ساتھ متعلقہ دستاویزات لگانے کی ہدایت کی جس سے کچھ دیر کیلئے یوں لگا کہ شاید نیب کی جانب سے کسی قسم کی ڈیلینگ ٹیک ٹیکس استعمال کی جا رہی ہیں لیکن پھر نیب ترجمان نے بتایا کہ ریجسٹرار آفس نے منگل تک متعلقہ دستاویزات جمع کرانی کی یقین دہانی پر چاروں ریفرنسز قبول کر لیا جس کے بعد اب یہ کیس ٹرائل کی جانب چلا گیا ہے نیب نے شریف خاندان کے خلاف ان ریفرنسز میں خاصی سخت دفعات لگائی ہیں کون کون سی دفعات کا استعمال ہوا ہے اس پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا یہ رپورٹ دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر کر دیئے ہر ریفرنس چھ ہزار صفحات پر مشتمل ہے جن کے ساتھ جی آئی ٹی رپورٹ لگائی گئی ہے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز میں نیب کی سیکشن نو اے کا استعمال ہوا ہے جو غیر قانونی رکوم اور تحائیف کی ترسیل سے متعلق ہے اسی طرح مریم نواز پر جالی دستاویزات دینے پر الگ سے شیڈول ٹو کا حوالہ دیا گیا ہے ساتھ ہی ان پر تحقیقات کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام ہے ان کے خلاف ریفرنسز میں دفعہ ایک سو اکتیس اے بھی شامل کی گئی ہے نسات دارت خلاف ریفرنسز میں سیکشن چودہ سی لگی ہے جو آمدن سے زائد اساسے رکھنے سے متعلق ہے اور اس کی سزا چودہ سال تک ہوتی ہے تو کافی سخت دفعات ہیں یہ جو نیب نے شریف خاندان کے خلاف لگائی ہیں اور ان تمام دفعات کے تحت مریم نواز دونوں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے کیونکہ میاں صاحب کی ناہلی کے بعد مریم نواز کو ہی ان کا جانشین تصور کیا جا رہا ہے جو اس وقت لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس پر زمنی الیکشن کی مہم میں مصروف ہے اس وقت اس نشست پر الیکشن میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ حلقہ اس وقت ملکی سیاست کا اہم مرکز بنا ہوا ہے تو آج کے جو یہ ریفرنسز ہیں اس کے کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے یہ اثر انداز ہوں گے شریف خاندان پر اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید صاحبہ نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ ناصرہ جاوید صاحبہ آپ کا چھے ہفتوں کی مہنت تھی یہ جس کے بعد ریفرنسز فائل ہوئے کچھ نامکمل تھے لیکن جو ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس ہیں وہ بھی لگا دیا جائیں گے تو یہ چاروں ریفرنسز عدالتوں نے قبول تو کر لیا ہے خاصی صف دفعات بھی شامل کی گئے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں متوقع کاروائی کیا ہوگی اور کس طرح سے احتساب عدالت میں کیسز آگے بڑھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہیں ریفرنسز قبول کر لیے تو پھر تو وہ ان کو بلائیں گے طلب کریں گے جن لوگوں کے صلاف ہیں مات سوہ ان کے کلسوم نواز کے اور پھر ان کے سمجھی کے صلاف ہیں اور ان کے دامات کے صلاف ہیں تو یہ تو جو بھی ان میں ہیں اپیر آئے اس کے مطابق طلب کریں گے تو وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کے وارنٹ کے رفتاری نکالے جائیں گے یعنی پہلے بھی انہوں نے تعاون تو انہوں نے تعاون تو نہیں کیا تھا جب ہی ریفرنسز تیار ہو رہے تھے اب جب ٹرائل ہوگا تب بھی ان کی جانب سے اگر تعاون نہیں کیا جاتا ہے تو گرفتاری عمل میں آئیں گی پھر اگر یہ تو کہہ رہی ہے جی وارنٹ گرفتاریاں ان کے شروع ہوں گے اور اگر وہ پھر بھی نہیں آئیں گے تو ان کو اپسکانڈر کے طور پر بھی ان کی یک طرفہ ہو سکتی ہے کاروائی لیکن اس کے لئے بہت سے دشواریاں ہوتی ہیں جب کوئی پیش نہ ہو تو اس کے خلاف کاروائی کرنا خاص طور پر جو پہنچداری معاملے ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور میں نے تو یہ بھی میں نے پوئے وہ دیکھی نہیں ریفرنسز ان کی کیونکہ آج ہی تو ظاہر ہوئی ہیں اور عدالت میں آپ فرماریوں کے قبول کر لیے مجھے تو یہ تاثر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی نامکمل ہے جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نامکمل ہیں جو ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس انہوں نے مانگے تھے تو نیپ کی جانب سے یقین دہانی کرا دی گئی کہ وہ ڈاکیمنٹس پروائیڈ کر دی جائیں گے تو پھر عدالت نے قبول کر لیا اسے بلکل صحیح اور یہ اب تو نیپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی وہ جو ہیں ڈاکیمنٹس وہ وہاں پہ پیش کریں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں جن کا تعاون ہمیں یہاں چاہیے ان ریفرنسز میں ان میں تمام کے تمام جو ہیں اس میں جو مقرر کیے ہوئے ہیں نا ان کے نائب یا ان کے سب سے اوپر سر پر آ وہ سب انہی نے انہی کی حکومت میں کیے ہوئے ہیں اور جو نیپ کے چیرمن ہیں ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ کچھ نہیں کر رہے اور یہ تو نیپ جو ہے وہ دم توڑ گئے سپریم کورٹ میں اب اس صورتحال میں اگر نائب نے یہ ریفرنسز داخل کی ہیں تو یہ بھی کچھ مشکوک لگتا ہے معاملہ کہ انہوں نے امدن نامکمل داخل کیے ہیں تاکہ انہوں نے سے کوئی نتیجہ نہ نکھلے تو جب تک یہ ریفرنسز کو ساروں کو دیکھا نہ جائے اور ان میں یہ جو نامکمل ہیں ان میں کیا وجہ ہے کہ یہ نامکمل ہیں کوئی انسان اس پر تو تفسرہ کر نہیں سکتا تو بہتر بات تو یہی ہے کہ جیسے انہوں نے مانیٹرنگ جاج اور یہ ہے مانیٹرنگ جاج کیوں ہے مانیٹرنگ جاج تو اسی لیے ہے کہ جو ادارے ہیں سارے وہ تو ان کے زیر ہیں اور ان کے حکم کے تابع ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کمزوریاں ہیں تو کس لیے ہیں جیسٹس صاحب ابھی ہم اسی معاملے پر بات ہی کر رہے ہیں کہ ایک بریکنگ نیوز بھی اسی حوالے سے آگئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ نواز شریف اور اسحاق دار کی جو نظر سانی کی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں نظر سانی پر جو سماعت ہے وہ بارہ ستمبر کو ہوگی اور جسٹس ایجاز افزل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا تو یہ اہم ترین خبر جو نظر سانی کی اپیلوں سے متعلق اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور اب اس کی سماعت کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے بارہ ستمبر ہے اور جسٹس ایجاز افزل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا اس پر میں جسٹس ناصرہ جاوید سے اور مزید بات کروں گی لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سم بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد فاراً واپس آتے ہیں نواز شریف اور عساق دار کی نظر سانی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں نظر سانی کی ان اپیلوں کی جو سماعت وہ بارہ ستمبر کو ہوگی اسی پر بات کریں گے سابق جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس صاحبہ آپ نے بھی سنا اسٹے نہیں دیا ہے کورٹ نے بلکہ جو ریویو پٹیشن ہیں ان کو منظور کر لیا ان کی اب سماعت ہوگی تو اس سے اعتصاب عدالت کی کاروائی پر کوئی فرق پڑے گا جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ سے ہمارا رابطہ منپتہ ہوا ہے جو تازہ ترین خبر ہم نے آپ سے شیئر کی جس وقت کہ ہم بات کر رہے تھے نیپ کی کاروائی کی اور اعتصاب عدالتوں کی تو اس وقت ہی یہ خبر میں بڑی اہم ہے جو ریویو پٹیشن ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں منظور کر لی گئی ہے اور اب اس کے اوپر جو کاروائی ہوگی اس کا آغاز ہو جائے گا لیکن اعتصاب عدالتوں میں جو کاروائی چل رہی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھی چلے گی کیونکہ جو اسٹے دیا جانا تھا وہ اسٹے نہیں ہوا ہے بھی اس کے اوپر اب اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میانمار کی میانمار کے جو رونگیا مسلمان ہیں ان کا مسئلہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز تو بنا ہوا ہے پوری دنیا ہی جو مظالم ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے ایران ہے قطر ہے اس معاملے پر اوائی سی سے ہنگام اقدامات کی اپیل کر رہے ہیں ترکی کی طرف آئیں تو بنگلہ دیش کو رونگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کے بدلے ان کی کفالت کے لیے امداد کی پیشکش کی گئی ہے اور پھر تو خاتون اول نے خود آج بنگلہ دیش میں قائم رونگیا افناگوزین کا جو کیمپ تھا اس کا دورہ کیا عالمی برادری سے مدد مانگی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو رہے بیانمار کی لیڈر آنگ سانسوچی سے نوبیل انام واپس لینے کا مطالبہ کیا لیکن اس سب کے باوجود بھی میانمار میں رونگیا مسلمانوں پر تشدد رک نہیں رہا ہے حالات ہر دن کے ساتھ بہتر ہی ہوتے جا رہے ہیں اور رقائن میں پچیس اگست سے اب تک چار سو لوگ مارے جا چکے ہیں حضرت نہیں ہے اسی لئے اصل صورتحال سامنے نہیں آ پا رہی ہے البتہ بی بی سی کا ایک نمائندہ کسی طریقے سے متاثرہ علاقے میں داخل ہوا اور جہاں اس نے اپنی آنکھوں سے مذہبی انتہا پسندوں کو مسلمانوں کے گھر جلاتے ہوئے دیکھا جنہیں مقامی فوج کی سرپرستی حاصل تھی بی بی سی نے اس حوالے سے پوری رپورٹ شائع کی جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میانمار کی جو لیڈر ہیں آن سانسوچی ان کا جو بیان تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا جس میں انہوں نے سرکاری فوج کی بجائے رونگیا سیلویشن آرمی پر مقام آناک جلانے کا الزام لگایا تھا سیلویشن آرمی وہ واحد تنظیم ہے جو رونگیا مسلمانوں پر تشدد کے خلاف اس وقت میانمار کی سرکاری فوج سے لگ رہی ہے اور میانمار کی فوجی انہی کے خلاف کاروائی کی آرمی رونگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور یہ ایسی صورتحال کے اندر اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک میانمار کو شیع دیے ہوئے ہیں اسرائیل عالمی پابندیوں کے باوجود میانمار کی فوج کو اسلحہ بیچ رہا ہے جبکہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے رونگیا مسلمانوں کے زخموں پر مرحم رکھنے کے بجائے بھارت میں پناہ لینے والے رونگیا مسلمانوں کو نکالنے کا اعلان کیا موجودہ حالات میں ان دونوں ہی ممالک کے یہ اقدامات بہت بدترین کہلائیں گے رونگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف ملک بھر میں پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں آج مختلف شہروں میں احتجاج کر رہی ہیں اسلام آباد میں میانمار کے سپارت خانے کی جانب جانے کی کوشش بھی کی گئی اور اس دوران کافی جو معاملات تھے وہ بگڑتے ہوئے دکھائی دیئے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب رونگیا مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ تو کئی سال پرانا ہے اور اس معاملے میں جو اسلامی دنیا کا کردار اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا چکی ہے ابھی تک جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ٹھوس قدم ہے یہ اور اس سے فائدہ ہوگا رونگیا مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ سوائے مالدیب جس نے کہ سفارت اپنے جو تعلقات منقطع کیے اور دوسری جو ہے جو اردگان ہیں ترکی کے جن کی اہلیا بھی اس وقت بنگلہ دیش میں کیمپو کا فیزٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے بہت سٹرونگ موقع تک تیار کیا ہے انفورچنیٹی جو کچھ ہونا چاہیے تھا مسلم ممالک کی طرف سے وہ نہیں ہوا ہے اس وقت بھی اس وقت کی شدید ضرورت ہے کہ تمام ممالک مسلم ممالک کھٹے ہوں اب دیکھیں ہم نے سنا تھا کہ چونتیس ملکوں کا فوجی اتحاد بن رہا ہے یہ فوجی اتحاد ہم آپس میں لڑنے کیلئے تو نہیں پناتے اگر یہ فوجی اتحاد ہے تو مسلمانوں کو بچانے کیلئے ہونا چاہیے رونگیا کہ وہ لوگ تو کتنے ظلم کا شکار ہیں کہ چنگز اور حلاقوں کا ظلم بھی جو ہے نا ان کے آگے مان پڑ گیا ہے آزا وہ کاٹ رہے ہیں پانی کے اندر ٹپو رہے ہیں آگ وہ لگا رہے ہیں لاشیں وہ انسانوں کو زندہ انسانوں کو چلا رہے ہیں اور اس پر کوئی آواز نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کا دو فیصد ایک فیصد بھی ظلم کسی اور کمیلیٹی کے ساتھ ہوتا تو امریکہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہوتا برطانیہ اسی طرح مزے لے رہا ہوتا پوری دنیا میں آگ لگ جاتی اور اگر مسلمان یہ کام کر رہے ہوتے تو انہیں بالکل دشت بلد قرار دے کر پوری دنیا میں ان کا ناتقہ بند کر دیا جاتی برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں تو صورتحال مختلف ہے اب ان کے خلاف جو مظالم ہو رہا اس پر بیانات تو سب دے رہے ہیں لیکن پناہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی سرکاری طور پر ان کو داخلے کی اجازت تو نہیں ہے وہاں کی بارڈر فورسز نے خود ہی ان کو آنے دیا تو آنے دیا تو یہ مسئلہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین ہو رہا ہے کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے فیلحال اس کا دیکھیں اس کا حل ہے دیکھیں اس وقت تو بنگلہ دیش تو دیکھیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت تو برحقیقت مودی کی حکومت ہے اور وہ تو پوری انڈیا کی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں ان سے دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جب پاکستان ایک تھا جو تجربت کرنے والے لوگوں کو فانسیوں کے اکر لگتایا ہے تو وہ تو بالکل مودی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے پناہ تو دی ہے لوگوں کو نہیں پناہ تو دیکھیں وہ پھر بھی بہرحال اس وقت ہی تھی اس وقت میں پناہ اس وقت ہی تھی انہوں نے جب یاسینہ کی حکومت نہیں کی اب تو وہ روپنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ظاہریں جوڑ توڑ کر کے کیونکہ ایک اپنے نظام ہوتا ہے تو بچارہ مرتا کیا نہ کرتا ہے پیسے دے دلا کیا جاتے ہیں تو جنگلوں تک لینے پر مجھے تو حافظ نئیم تو آپ لوگوں نے بھی آج ملک بھر میں ان لوگوں کے مظالم کے خلاف مظاہریں کیے ہیں اب ان مظاہروں سے ہوگا کیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپنی ہی املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا پورے نظام کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتر قدم اٹھا کر ان مسلمانوں کی مدد کی جا سکتی تھی کچھ امداد جمع کر کے ان تک پہنچا دیں بلکل امداد جمع کرنی چاہیے ہم نے الائلان بھی کیا ہے خدمت وہ واحد فاؤنڈیشن ہے جیو ہے کہ جس نے آج سے تین سال پہلے بھی وہاں پر باقاعدہ وہاں کے لوگ بڑی مشکل تھے وہاں پہنچ کے لوگوں کی مدد کر کے آئے تھے اور ابھی بھی ہم سرگر میں عمل ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت ہسٹوریکلی یہ لاقہ راکان کا ہے یہ ایک مسلم اسٹیٹ تھا اسلامی اسٹیٹ تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے جب انگریز چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اس کی اصل حیثیت بحال کرنی چاہیے جنہوں نے بحال نہیں کی جس کے نتی میں تنازعہ ہوا اب تو ان کو شہریت بھی نہیں دی جارہی ہے پوری دنیا میں یہ آواز ہوتنی چاہیے کہ پہلے شہریت دیں اور پھر اس کے بعد ان کی جو اسٹیٹ والی پوزیشن بھی پہل کریں اگر اس کے لئے تمام لوگ کام کریں گے تو کم از کم فوری طور پر ان کو شہریت تو ملے گی ظلم سے تو بچیں گے لیکن کوئی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو صفارتی طور پر یہ کام تیز تر کرنے کی ضرورتیں سب مل جائیں اور مسلم حکمران بھی اور پھر لابنگ کریں غیر مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی ممالک کے ساتھ بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام ہو سکتا ہے اس میں ورکنگ ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں مار یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پابندیوں کا مطالبہ ہونا چاہیے اس کے خلاف ایکشن کا مطالبہ ہونا چاہیے تو اس کے لئے تو آپ پر ایسی سیجیشن دے رہے نا کہ یہ تو ڈپلومیٹیکلی اس معاملے کو حل کرنا چاہیے لیکن اس طرح سے سڑکوں پر آنے سے معاملہ یہ حض ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ہم سڑکوں پر بھی نہیں آئیں تو پھر کیا کریں دیکھیں دنیا بھر میں سڑکوں پر آنے کے نتیجے میں مسئلہ ہائلائٹ ہوتا ہے اس سے مقامی حکومت کو پریشرائز کرنا ہے یا انٹرنیشنلی اسے شکو اٹھانا ہے دیکھیں آج کل گلوبل ویلیج یہ دنیا آپ ایک احتجاج کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے ہم پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرسوں ہمارا کراچی میں ایک بہت بڑا پر امن احتجاج ہوتا جس میں کوئی ٹوٹ ٹوٹ نہیں ہونی انشاءاللہ کوئی آج جلاو گھراؤں نہیں ہونا تمام لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے تمام پارٹیوں علماء اکرام رادریوں قومیتوں پور انسانیت کے نام پر اقلیتوں سب کو ہم بلا رہے ہیں کہ وہ اس میں آئیں گے اور آ کر ہم پروٹس کریں گے آکستان کے حکمرانوں کو بھی غیرت بلائیں گے مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت بلائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونیٹیو کو بھی غیرت بلائیں گے میں رہا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اب ذرا باہر کی تھوڑی سی بات کریں کہ اسرائیل ہو گئے بھارت ہو گیا یہ وہ ممالک ہیں جو اس ساری صورتحال میں میانمار کو سپورٹ کر رہے ہیں مودی نے تو جب بھارت سے رونگیاں مسلمان تھے ان کو نکالنے کا اعلان بھی کیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائنگل بنا ہوئے چاہے وہ بھارت ہو اسرائیل ہو بنگلہ دیش ہو یہ زیادہ سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے بنسبت پوری اسلامی دنیا کے اس کی وجہ ہے نا کہ اسلامی دنیا اس وقت امریکی غلامی کے بغیر تو سوچتی نہیں ہے اگر اسلامی دنیا اس غلامی سے باہر آ جائے اپنے مفادات اپنے مفادات کے بجائے اپنے عوام اور امت کے مفادات تحافظ کرنے لگیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی بھارت اتنا طاقتور نہیں ہے کوئی اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے ہمارے مسلم مالک میں دنیا کے ستر ایسی بیسیت وستائل موجود ہیں ہماری فوجیں بہت کنفیشنل ہارویز ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہیں ہم بہت کچھ ہیں لیکن اگر ہم الگ الگ رہیں گے تقسیم رہیں گے اور ہمارے حکمران اپنے عوام کے مفادات کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں سوچیں گے تو اتنے ہی بے زور رہیں گے تو یہ جو احتجاج ہوتا ہے یہ لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دیموکریٹک رائٹ کی ہے اور یہ اس وقت وقت کا تقاضی بھی ہے کہ تبدو نکلے اور پور امن طریقے سے اپنے احتجاج بھی نوٹ کروائیں اور ایک ویو بنایں جس کے نسیج میں ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جاتے ہیں لیکن پور امن رہیں جس طرح سے آپ نے کہاں بہت شکریہ وشیرز نیمون رحمان جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہمارے حمرت کراچی میں بھی مظاہرہ کرنے والے ہیں اور اس میں تمام مظاہرین سے یہی اپیل ہے کہ پور امن رہیں اپنی املاک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو یہ تو بات ہوگی میان مار کی اب واپس پاکستان کی طرف ہی آتے ہیں اور پاکستان میں کھیل کے میدان بڑے ویران پڑے ہوئے تھے تو اس کیلئے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ منگل سے پاکستان اور ورل الیون کے درمیان لاہور میں ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس ایونٹ کو آزادی کپ کا تو نام دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں تقریباً آٹھ سال کے بعد انٹرنیچرل پرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے اس دوران زمبابوے کی جو ٹیم ہے اس نے لاہور کا دورہ ضرور کیا تھا لیکن چونکہ اسے دنیا پرکٹ کی اتنی بڑی ٹیم تصور نہیں کیا جاتا اسی لئے اس دورے کو دنیا میں اتنی پذیرائی نہیں مل سکی تھی لیکن اس بار دنیا کے نامور پرکٹرز ورلڈ الیون کا اس سب انکر پاکستان آ رہے ہیں جن کی دبائی آمد شروع ہوئی ہے اور آسٹریل بھی آل راؤنڈ آئی بین کٹنگ اور سری لنگ کن بیٹسمن دشارہ پیریرہ دبائی پہنچ گئے ہیں حاشی معاملہ عمران تاہیر اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ بہت جلد دبائی پہنچ رہے ہیں تو جہاں سے پرسوں سے پریکٹس کیمپ کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد پیر کی صبح تمام کھلاڑی پاکستان بھی پہنچیں گے پاکستان میں پریکٹ کی بہالی کے سلسلے میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے بہت پوزیٹیو ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تمام انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان آمد پر خود بھی بہت خوش ہیں جس کا اظہار انہوں نے مختلف پیغامات کے ذریعے بھی کیا ہے سلام پاکستان میں تیسر پر رہی ہے میں ہم جو ایکسائید میں ہم ڈیولپمنٹ کی من بگنو سلامس ان چیز ہمارڈو پہنگان آر پہیرہ کو آپ نے سنا ان کی پے tahun پاکستانیوں کے لئے منگل سے یہ کھلاڑی لاہور میں لائیو ایکشن میں ہوں گے اور امید یہ ہے کہ یہ کامیاب سیریز ہوگی جس کے بعد ہمارے بیران میدان ایک بار پھر سے آباد ہو سکیں گے اس لیے کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے دیچے اجازت منٹے کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ موسیقی